ملتان میں آمند خوابات کے موقع پر محکمہ صحت کی لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بطورے سپیشل پولیس فورس استعمال کرنے کا فیصلہ چھے سو ملازمین رضا کرانا طور پر ڈیوٹی سر انجام دیں گے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو پانسو ستتر روپے فی دن ازازیہ دیا جائے گا دیپٹی کمیشنر ملتان نے ہوم ڈیپارٹمنٹ سے اس مد میں چھلاک بیان میں ہزار چار سو روپے کے فنڈز طالب کے لیے ملتان میں ہر ساک پولنگ سٹیشنوں پر کیمرے لگانے کا فیصلہ سیلا بھر میں دو سو اٹھاون پولنگ سٹیشنوں پر کیمرے لگانے کا کام چاہ رہی ہر ساک پولنگ سٹیشن پر آٹھ سی سی ٹی وی کیمرے لگائے جائیں گے تمام سکولوں کی سربراہن کو سی سی ٹی وی کیمرے پوری نصف کرنے کی ہدایہ میں پیسہ سے گاؤں میں رہ رہا ہوں اس گاؤں پلی ایک گراؤن نہیں ہے ایک بھی گراؤن نہیں ہے آپ نے دل سر حکومت کی ہے یہاں پہ گراؤن لکھ دیا ہوں اور ہمارا سکول ہائی تھا وہ نیچے آگے وہ میڈل ہو گیا کیوں میڈل ہو گیا پوچھ لیں پورے گاؤں سے پوچھ لیں بتائیں میڈل ہے ہائی ہے جہانیات چک نمبر چوون دس آر میں ازار گروپ کی کارنر میٹنگ بدنظمی کا شکار کارنر میٹنگ میں شہریوں کی جانب سے سابق نمائندوں سے سوالات نوجوان نے سابق ایم پی اے امیدوار صوبائی اسمبلی دو سو دس کرمداد بحلہ پر تلخ سوالات کی بوچار کر دی نوجوان زہیر نے کہا آپ نے دس سالہ اقتدار میں کھیل کے میدان کیوں نہیں بنوائے میں نے پی ٹی آئی کے لیے بہت میند کی میں نے پارٹی کو منسپوس کیا مجھے کمزور کرنے کی کوشش کے گئی میں نے ازار دہسیہ سے ایک قدم اٹھایا ہے جس کا فیصلہ وہاں پچیس چلائی کو کرے گی عمران ہاں نے وقت آنے پاری ماندار لوگوں کو نصر انداز کر کے کرپ لوگوں کو پارٹی میں شامل کیا ملتان میں اینے 155 سے ازار دمیدوار ڈاکٹر حالید حکوانی کی پریس کانفرنس حضرت چودری آسف ارشاد پاکستان تریک انصاف کے قائم مقام سیٹی صدر ملتان سائیونات چودری آسف ارشاد پی ٹی آئی کے سیٹی نائف صدر تھے ڈاکٹر حالید حکوانی کے صفحہ دینے پر سیٹی صدر کا عوضہ خالی تھا لودرہ میں پی ٹی آئی رہنمان جہانگیر ترین کے جانب سے انتخابی مہم میں تیزی پگل واری یونین کاؤنسل کوریشی والا کا دورہ کارکنوں کے جانب سے جہانگیر ترین کا والہانہ استقبال جہانگیر ترین کارکنوں سے خطاب میں بولے سیاست اقدار کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے کر رہا ہوں ہم مل کر عمران خان کو وزریعظم بنائیں گے لودرہ میں نون لی کا صفایہ کر دیا ہے لودرہ میں پی ٹی آئی رحمہ علی ترین کی یونسی گوگرہ میں کورنمیٹنگ کہتے ہیں عوام باشور ہو چکی ہے جھوٹ کی سیاست کو مسترد کر دیں گے لودرہ طریق انصاف کا گھڑ ہے 25 سلائی کو ثابت ہو جائے گا بہاولپور سے پاکستان تحریک انصاف کو دھچکا اہم کارکن آسیا کامل کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان کہتی ہیں اب پی ٹی آئی میں نظریاتی ورکرز کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئی پر ان لوگوں کا قبضہ ہے جو اپنے مفاد کے خاطر فارٹیاں چھوڑ کر آئے ہیں ڈیرہ غازی خان ہلکا پی پی دو سے 90 سلی کی امیدوار محمود قادر کی تفصیل ساب ٹیک لاکھ کی کلاورسی پابندی کے باوجود محمود قادر نے موٹر سائیکل اور کار ریلی نکالی موٹر سائیکل ریلی اڈا مانا ایم دانی سے بستی قریشی اور اڈا جاکور تک نکالی گئی جبکہ زلی انتظامیہ کے جانے سے ریلی کوٹ چھوٹا بائی پاس سے بائی پاس شمالی تک نکالنے کی اجازت ہے خودہ بہاورپور میں بھی انتہابی زابطہ اخلاف کی خلاف ورزی ڈی سی نے پندرہ امیدواروں کو ترپ کا لیا اینے ایک سو اکتر کے پی پس پارٹی کے سائے شرمان گردیزی پی پی دو سو باون سے پی ٹی آئی کے ملک اسمان چنر اینے ایک سو چو ہتر سے پی ٹی آئی امیدوار سمیل حسن گلانی سمیت دیگر سیاسی جماعتوں کے امیدوار دی شامل ملتان حلکہ اینے ایک سو چو ہون میں کارنر میٹنگ سے خداف کرتا ہوئے پی ٹی آئی امیدوار احمد حسین ڈہر بولے عمران خان نے بائی سال سے کرپشن کی جنگ لڑی اب کرپس سابق ذریعظم کو جیل میں دلوایا ہے کہتے ہیں پچیس جلائی کو پی ٹی آئی کو کانگیاب کرانا ہے جلسے میں احمد حسین ڈہر کے نارے میاں والی کے حلقہ انے پچان میں میں عمران خان کی کمپینٹ تیزی سے جاری لیگی تحصیل صدر نسللہ خان روکری نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی حاج محمد طائر محمد نواز ارتنواز شریف اور رفیو لاوی تحریک انصاف میں شامل ادھا لوہ درہ میں سو سالہ جنت بیوی زندگی کی آخری خواہ شپوری کرنے کے لیے پر امید کہتی ہیں مران خان کو ملکہ وزیراعظم دیکھنا چاہتی ہوں ایک ارسہ سے دعائیں مانگ رہی ہوں بڑھاپا اور بیماری کے باوجود الیکشن والے دن ووٹکاسٹ کرنے ضرور چاہوں گی سناوہ میں پی ٹی آئی کے امیدوار نیاز خان گشکوری اور ملک رفیق خر کی سیاستی سرگرمیہ تیز کھک برادری کا پی ٹی آئی کے دونوں امیدواروں کی حمایت کا اعلان پی ٹی آئی امیدواروں کا کہنا ہے کہ علاقے میں اب تھانا کچہری کی سیاست نہیں ہوگی کامیابی کے بعد ہلکے کی تقدیر بدل دیں گے مزدف پگڑ میں امیدواروں کی الیکشن سرگرمیہ تیزی سے جاری پاکستان طریقے لبوے کے پی پی دو سو ستر سے امیدوار شیخ نوازی جسین کی ہے حباب ہلکا سے ووٹ کی اپیل لوگوں میں پامپلٹس بھی تقسیم کی ہے انہیں ایک سو بیاسی سے ازاد امیدوار ملک امان اولا کی مختلف علاقوں میں دور تو دور محیم چاری میاں والی میں پی ٹی آئی کے جلسہ پی پی ستاسی کے امیدوار احمد خان بھچر کے شرکت جشیلے کارکنوں کے امران خان زنداباد کے نعرے احمد خان بھچر کے کہنا تاکہ اندخابات میں تحریک انصاف کو ہی کامیابی حاصل ہوگی اینے چھانے سے امجد علی خان اور پی پی اٹھاسی سے سردار محمد سبطین کے جلسے میں سابق چیئرمین سردار شیردل خان کے شرکت کہتے ہیں امران خان نے کرپ ماتے کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے امران کا ساتھ دینا وقت ہی اہم ضرورت ہے جلال پور پی والا میں شہریوں کے لیے پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرانہ جرم بن گیا باستر افراد کا مبینہ طور پر چار شہریوں پر تشدد متاثرین کا پولیس ایلکار اس سمیت پندر افراد پر تشدد کا ازام متاثرین کے آلہ اکام سے پولیس ایلکار اور ان کے حامیوں کے انخلاف کاروائی کر کے تحفظ فرام کرنے کی اپی رہیمیہ خان حلقہ این ایک سو اناسے سے لیگی امیدوار میہ امیداز احمد کی انتخابی مہم جلس میں پی پی دو سو پریسٹ کے امیدوار محمود الحسن سابق ناظم جام عبد المجین اور اہل علاقہ کی بھرپور شرکت بستی مڈ گامن کا دورہ میہ امیداز احمد کارنر میچنگ سے خطاب میں بولے پینما کیس میں ناظم شریف کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی پتیس جولائی کو جیت شیئر کی ہی ہوگی بہابر پور پی پی دو سو پچاس سے مسیل میگنون کی امیدوار چوتری ساتھ مسعود کی روحی سے گفتگو کہتے ہیں الیکشن میں مسیل میگنون کی تیاری بھرپوس چل رہی ہے پارٹی کے الیکشن میں پوزیشن مجھ سے اکم ہوئی ہے ہیری خان میں پاکستان پیبلز پارٹی کے امیدوار مسیل نواب سکلین کی انتخابی مہم این ایک سو اکامیس سے پی پی امیدوار الیکشن کمپین کے حوالے سے پور مندرو پہنچ گئیں مسیل نواب سکلین کے بلوچوں سے ملخاتیں پی پی امیدوار کی تیر کو ووٹ دینے کی خطاب مزفر گڑ میں بھی الیکشن سرگڑنیا سورو شور سے چاری امیدواروں کی مہم میں تیسی پی پی دو سو سبتر سے عوامی راج پارٹی کے امیدوار اجمل ہانچانڈیا کی کورڈ میٹنگ جمشہ دستی مصوروں کا لیڈر ہے تمام سرپت حکمرانوں کا جھاڑو سے استفایا کریں گے مزفر گڑ کا آزاد امیدوار شبید علی قریشی کی حمایت کا اعلان بی پی دو سو اٹسر سے رانہ اور انگزیب اشرف کا بھی حمایت کا اعلان ہلکہ این ایک سو اکیاسی کی آزاد امیدوار دکٹر شبید علی قریشی کی پریش کانفرنس حرون آباد کے حلکہ این ایک سو اٹسر میں سیاہ لی کی انتہابی محیم اروج پر پی پی دو سو تین سالی سے چودری مرسزار پی پی دو سو بیالی سے چودری کاشیف سنا کے الیکشن محیم جاری ادھر سناوہ کے حلکہ پی پی دو سو اٹسر میں پی ٹی آئی امیدوار نیاز ہان گشکوری کی سیاسی سرگرمی اچاری دکانداروں کا نیاز گشکوری کی حمایت کا اعلان بہاول پور میں اندخوابات کے حوالے سے آلہ ستحی ادلاس کا ادلاس میں تمام تحسینوں کے ایسسٹنٹ کمیشنرز ریجنل اور ڈیسٹک ایلیکشن کمیشنر میک ماتالیم سہر انہار میک کو ریشک افتران کی بشیرکت ادھر بہاول لگر میں ڈیسٹک کمیشنر کی سرپرسی میں الیکشن دو ہزار اٹھانہ کی انتظامات کا جائزہ ادلاس ڈیسٹک کے مطابق الیکشن کے پرام انہکانت کے لئے انتظامات اور تیاریاں مکمل کر لی گئیں اور نواز شریف سرائی یونیورسٹری ملتان کے زیرے اعتمام تین لو سامنگو فیسٹیول کا اعتمام اعتمام تین لوگ اسٹریلین ہائی کمیشنر مارگیٹ ایڈمیسن نے کیا اور اسٹریلین ہائی کمیشنر مارگیٹ ایڈمیسن کی روحی سے خصوصی گفتگو کہتی ہے مہنگو فیسٹیول سے دنیا بھر میں پاکستان کا مصمت ایمیج بنے گا مہنگو فیسٹیول پاکستان کی رہادی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گا فیسٹیول میں سوس اس دائی رام کی مکلی پٹسان